سو ہیلو گائرز ویلکم بیک تو این ایڈر ویڈیو اس ویڈیو کو فائیور کورس کی پہلے ویڈیو کنسیڈر کریں اس سے پہلے جو میں نے بنائی ہوئی ہے وہ جو ہے آپ تھوڑے ٹائم بات دیکھ سکتے ہیں جب میں آپ کو گیٹس بنانا سکھا رہوں گا اس ٹائم وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے میں بتانے لگوں کہ کس طرح سے آپ آسانی سے بہت ہی آسانی سے فائیور اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں فائیور جوائن کا سکتے ہیں صحیح ہے یہ میں نے فائیور لکھا ہوا تھا میں نے سرچ کا دیا تو یہ آپ کو جو ہے سامنے ویب سائٹ شو رہی ہوگی اس کو آپ نے کر لینا یہ میں نے کر لی اوپن یہاں پہ آپ ٹاپ میں یہ لکھا ہوا ہے جوائننگ میں مارک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ میں نے جوائن پہ کلک کر دیا تو گائز یہ دیکھ لیں اب یہ کتنے آپشن آرہے ہیں کنٹینیو ویڈ فیس بک کنٹینیو ویڈ گوگل کنٹینیو ویڈ ایپل اینڈ اینٹر یور ایمیل صحیح ہے اب یہ جو پہلا طریقہ ہے یہ آپ کبھی بھی اس کے ذریعی جوائننگ نہ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اب جب آپ نے اس کے ذریعی جوائننگ کر لی نہیں ہے جوائن تو ہو جائے گا آپ کا فائیور بن جائے گا تو کبھی بھی مسئلہ آ سکتا ہے آپ کے فیس بک اکاونٹ کے ساتھ کوئی وائیولیشن آپ گھر بیٹھتے ہیں گلتی سے کوئی بھی تو ہو سکتا ہے فیس بک آپ آپ کا جو اکاونٹ ہے نا وہ پرمنٹلی گلیٹ کار دے ختم کار دے آپ کا اکاونٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کیا ہوگا فائیور اکاونٹ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور آپ باتیں دوسرے طریقے اب یہ کنٹینیو ویڈ جو گوگل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فائیور جو ہے یوزر نیم آپ کی گوگل کی جو ہے یہ جی میل ہے اسی کو دیکھ کر یوزر نیم بنا لیتا ہے اور کبھی جو ہے ایمیج بھی جو آپ نے لگائی ہوتی ہے اکاونٹ کے اوپر وہی ایمیج چوز کر لیتا آپ کی پروفائل پکچر کے طور پر تو ایپل کے ذریعے تو ہم نے ویسے بھی ٹرائی نہیں کرنا تو یہ جو آپشن ہے نا انٹر یور ایمیل جسی ایمیل پہ آپ نے جوائننگ کرنی ہے وہ ایمیل آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے صحیح ہے اب یہاں پہ جو ہے میں اس کو پھر سے بیٹھ کرتا ہوں یہ میں نے جوائننگ پہ کلک کر دیا اب یہاں پہ میں وہ ایمیل لکھتا ہوں جس پہ میں نے جوائننگ کرنی ہے یہ میں نے لکھ دی ایمیل یہ میں نے سرچ کر دیا کنٹینیو کیا تو یہ آگے پوچھ رہے ہیں یوزر نیم یوزر نیم پوچھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں چوزہ پاسورٹ صحیح ہے اب جو یوزر نیم ہے آپ نے وہ زیادہ لینٹھی نہیں لکھنا اور بہتر ہے کہ آپ یوزر نیم جو ہے اپنی سرویس کے ریلیٹڈ لکھیں صحیح ہے افاظ کر لیں اس نے گرافک گرافکس پہ بنانی ہے گیگز تو اس کا نام کو چوز کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھنے لگا ہوں شاہ زیب یہ جو ہے نا یہ آویلیبل نہیں ہے نائی لینٹھی ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا شورٹ کا دیتے ہیں یہ شاہ میں نہیں لکھا یہ اور کر دیا دیزائن دیزائنز یہ اچھا یہ دیکھ لیں یہ آویلیبل ہے تو یہ ہو گیا اس کا یوزر نیم پاسورٹ میں تین چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے ایک تو ایک لیٹر آپ کو کیپیٹل ہونا چاہیے اور کچھ لیٹر آپ کی ہونے جائیں یہ سمال کچھ لیٹر کیپٹل کچھ سمال یعنی ایک کیپٹل لازمی اور ایک سمال لازمی اور اس کے علاوہ ایک نمبر آپ نے لازمی یوز کرنا ہے صحیح ہے تو یہ کیپس لگ میں نے آن کیا پہلا لیٹر کیپٹل لکھا اس کے بعد جو ہے یہ میں سمال اتنوں پیسے میں کر لیتا ہوں اور یہ میں نے نمبری یوز کر لی صحیح ہے اب میں کر رہا ہوں جوائن پر ایک 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 میں چیک کرنی ہے ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پر میل میں چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پھر سے دھوم کرکے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھا ہوا ہے کہ ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ صحیح ہے اس پہ میں نے کلک کر دیا تو یہ پھر سے میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ لکھا ہے اکٹیویٹ یور اکاؤنٹ اس پہ کلک کر دیا یہ اکاؤنٹ ہمارا بن چکا ہے یہ آپ دیکھ لیں اوپر اکاؤنٹ سکسپلی اکٹیویٹیڈ ہے جس ایز گریٹ ٹائم تو ایڈیٹ یور پروفائل صحیح ہے اب یہ طریقہ تھا اکاؤنٹ کریئیٹ کرنے کا سمپلی اب یہ بائر کا اکاؤنٹ ہے آپ ایزا بائر آپ نے جوائننگ کی ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایزا سیلر آپ نے اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے اسی کو آپ نے ایزا سیلر بنانا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی آپ کو اسی طرح بہت آسانی سے سمجھا دوں گا نیکس ویڈیو میں بھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی آن کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں نوٹفیکیشن اس کی آپ کو مل جائے تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کریں